دوستوں ہمیشہ خوش رہنا ہے خوشی کو باٹنا ہے خوشی کو کیسا باٹنا کیا کھائے تو بیمار یا نہیں آتے کیا پیئے تو بیمار یا نہیں آتے جان لینا پہچان لینا اور دنیا کو اس کی پہچان کراتے رہنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کلون جی کے کالے بینچ کو تمہاری عادت میں رکھ رہی ہو سوائے موت کے ہر بیماری دفاوتی ہے چودہ سو سال پہلے بولے سو آج لاکھوں ڈاکٹرہ بول رہی ہیں لاکھوں حکیمہ بول رہی ہیں میرے دوستوں بھائیوں اور کلون جی کو سامنے رکھو پھوری دنیا نبی پہ ایمان لا سکتی ہے اور یاد رکھو میرے دوستوں بھائیوں اسے شرط ایمان ہونا بے ایمان انسان ایک دن جہالت کے موت مرکو جہنم کو چھل جاتا ہے ایمان والا ایمانی موت لے کر جنت کو چلا جاتا ہے میرے دوستوں بھائیوں آج ایک مثال دے کے سمجھاؤں میں یہ ہے پاور بیانک یہ کیا ہے وسیلہ ہے یہ ویر کیا ہے ایمان اور یقین ہے یہ ویر ایمان اور یقین ہے میرے دوستوں بھائیوں ایمان اور یقین کو مضبوط کر لیا تو دوستوں بھائیوں یہاں بھی عزت مرنے کے بعد جنت میں بھی عزت دوستوں بھائیوں کیونکہ شیطان پھلا دشمن ہے شیطان ہمیں ہمیشہ بے ایمان بنا کے مرنا چاہتا ہے اسی لئے اللہ قرآن میں فرمایا اسی لئے اللہ قرآن میں فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو وَبُتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وسیلہ تلاش کرو وسیلہ حاصل کرو وسیلے کے ساتھ جیو کیونکہ بغیر وسیلے کے انسان زندگی کر نہیں سکتا دیکھو ماں کا پیٹ پہلا وسیلہ اور باپ کا نتوہ جو نو مینے تیار ہوتا ہے پھر ماں کی گود میں دو سال تک پروریش ہوتا ہے ماں کا گود وسیلہ پھر ماں کی گود کے بعد میشٹر کی تعلیم وسیلہ استاد کی تعلیم وسیلہ میرے دوستو بھائیو قرآن اور سنت وسیلہ جنت کو آسان حاصل کر لیتا ہے انسان میرے دوستو بھائیو کیونکہ وسیلے کو انکار کرنے والا نادان جاہل بے وقف انسان وسیلے کو انکار نہیں کر سکتا بغیر وسیلے کے انچائی کی طرف جانی سکتا آسمانوں میں اڑنا ہے پلین کا وسیلہ لینا ہے سمندر کے اوپر چلنا ہے جہاد کا وسیلہ لینا ہے میرے دوستو بھائیو دور والے کو بات کرنا ہے فون کا وسیلہ لینا ہے اور دور کا سفر کرنا ہے بس کا وسیلہ لینا ہے میرے دوستو بھائیو وسیلے کو انکار کر نہیں سکتے ہم اسی طرح اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے علم کا وسیلہ لینا ہے پیارے نبی کا وسیلہ لینا ہے پیارے نبی کے حدیثوں کا وسیلہ لینا ہے جب ہی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اللہ کو بات کر سکتے ہیں اللہ کی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں تو اللہ فرمایا وَجَاهِدُو اور جہاد کے ساتھ وسیلہ حاصل کرو کہا اللہ کیونکہ وسیلے کو قائم رکھنے اور وسیلہ حاصل کرنے جہاد کرنا پڑتا ہے اور جہاد کیا پہلے خود سے خود سے لڑو کہا اللہ انسان کی انائی غرور تکبری سے لڑکو نکالنا اندر سے میرے دوستو بھائیوں کیونکہ معلوم ہونے کے باوجود بھی انسان سچائی کو خبول نہیں کرتا ہدایت کو خبول نہیں کرتا گمراہ ہی کوئی پسند کرتا ہے میرے دوستو حق کے اوپر خائم رنا حق کو پہچاننا اور حق دنیا تک پہنچانا یہ بہترین وسیلہ ہے جنت کو حاصل کرنے کا فی سبیلیہی لعلکم تفلیہون کامیاب ہو جاؤ